ہر اپر تھانا بیڑا کے حدود کچھی میں تین دن پہلے ایک جنازے میں اعلان کیا گیا کہ قادیانی جو بھی جنازے میں موجود ہیں باہر نکل جائیں جنازے میں موجود طاہر نامی شخص نے تھانا بیڑا میں جا کر مختلف دفعات کے تحت ایک ایف آئی آر کروا دی جس میں وہاں کے بزرگ رہائشی غلام اکبر کو نامزد کیا گیا ہے مزید اسی حوالے سے جاتے ہیں شہزاد تنولی سے جی شہزاد تنولی تفصیلات سے اگہ کیجئے گا یہ تھانا بیڑ کی حدود کچھی میں تین دن پہلے ایک جنازے میں اعلان کیا گیا قادیانی جو بھی جنازے میں موجود ہے باہر نکل جائیں کچھی میں جنازے میں موجود طاہر نامی شخص نے تھانا بیڑ میں جا کر مختلف دفعات کے تحت ایک ایف آئی آر کروای ہے جس میں وہاں کے بزرگ مقیم رہائشی غلام اکبر کو نامزد کیا ہے تین دن جل میں رہنے کے بعد رائی ملنے پر غلام اکبر کا سنٹر جل آریپور کے بار علماء کرام وقلا برادری آرمہ قادر فکر کے لوگوں اور علاقہ کچھی سوہ کی عوام میں بڑی ددار میں شرکت کی ہے اور غلام اکبر کی رائی پر تفاق استفال کیا ہے میڈیا سے گفتہ گو کرتے ہوئے رائی پانے والے بزرگ غلام اکبر کا کہنا تھا کچھی میں قادیانیوں نے موعدہ کی خلاف برزی کی ہے جو انتظامیہ کے ساتھ کچھ ہر سے پہلے موعدہ ہوا تھا موعدہ کی خلاف برزی کرنے والے بھی وہ قادیانی ہیں اور اٹھا ایف آئی آر بھی مجھ پر دی گئی ہے جس کی محظمت کرتے ہیں اور ایف آئی آر دینے والے اس سے چوتھانہ بیڑ کو مطلب کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں میڈیا سے گفتہ گو کرتے ہوئے سابق کونسلر وی سیز کچھی شکیر امند اور پولا خان کا کہنا تھا میں آج غلام اپور بابا کی رہائی پر بہت خوش ہوں میں وگلہ جنہوں نے کیس کی پیر بھی کی ہے اور کوئی فیسٹ بھان نہیں کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ علماء کرام ڈسٹر خطیب آریپور سابق ناظم یونین کونسلر بیڑ آسوالی جا اور میڈیا نمائندوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا بارپور ساتھ دیا ہے اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں بہت شکریہ شہزاد تفصیلات سے اگاہ کرنے کا